اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کو پرابلٹی سے لاب ملے گا کون بھومی بھون خریدے گا کس کو سیر کے چھتر سے دھن لاب ہوگا کس کو راجنیتی قصتی مجبوت ہوگی کون انڈسٹری کھولے گا کس کون پولیس سے وہاں میں جائے گا کون بہگیانک بنے گا کون فلم بنائے گا کون کھل کے چھتر میں جائے گا ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کس رنگ کے پریوک کرنے سے بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی اور سودھانی کے عبرتنی اپائے کیا کرنا ہے ساری بات بتاؤں گا آئیے شروع بات کرتے ہیں میش راشی سے جو میش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو نوکری اہم روزگار کے چھتر میں بڑی سفلتہ ملے گی پریاسرت کاروں میں آج آپ کو اپلبدیاں ملے گی دیش پی دیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے سمیہ انکولتہ لیے ہوئے ہیں تو سمیہ جب انکول چلتا ہے تو تھوڑا سا بھی پریاز کریں گے تو بڑا سفلتہ ملے گا اپنے سمیہ کا سودھپیوک کرنے کی آوشکتہ ہے سمیہ کا سودھپیوک کرنا آپ کے لئے سرس کر رہے گا پریشانیاں دور ہوں گی جو آپ نے کرجے لے رکھا ہے اس سے مکتی ملے گی یوجنائے آپ کی لاوہدائک ہوں گی آپ کے روگ اور سترو پراست ہوں گے بیپاری کی ستی اچھی ہوگی جہاں آپ کوئی پونجی نویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاو پراد ہوگا نوکری میں لاو ملے گا سودھانی کے اپرتی ہیں بانی پر نینترہ ڈکھیں اپائی کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کی آرادنا کریں بھگوان سوری دیو کو جل ارپیت کریں اور اوم نمس شیوائے منتر کا جب کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنکے آٹھ سوبھرنگے لال لکھ میٹرے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی سبھی پرکار کی سمجھاوں کا سمادان ہوگا لاب کا پربل یوگ بن رہا ہے پریشتیاں آپ کے انکول ہیں جو بھی آپ چاہیں گے پریاس کریں گے آج اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملتے ہوئے دکھ رہی ہے سنتان سکھ پرابتی کا یوگ بن رہا ہے سنتتیاں اچھی کریں گے ان کی پرکتی کا یوگ بن رہا ہے آج آپ کی سنتان کے پرتی جو چنتہ ہے وہ سمادھ ہوگی دھرمارت کاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اس میں روچی بڑھے گی اگر آپ کوئی پوجی نویس کرتے ہیں تا لاپرد ہوگا بیپار نوکری سے لاپ ملے گا یاترہ آپ کی لاپ دائک ہوگی منگل میں ہوگا روگ اور سترو پراست ہوگی بیروڈی دوست ہوگی کھڑے انترکاری بھی پھل رہیں گے پتنی کا سکھ ملے گا ماتا پیتا کی دشاہ نردیش میں کاری کرنا آپ کے لئے ہیت کر رہے گا کسی بھی سٹینجر سے کوئی نیا لیندن نہ کریں روکا ہوا ادھن ملنے کا یوگ بن رہا ہے سرکار سے لاپ ملتے ہوئے دکھ رہا ہے سودھانی کے اپرتے اپنے سمیں کا صدح اپیوک کریے اپایا کیا کرنا سفید وستر کا دان کریے سوبھنگ ہے دو سوبھنگ ہے نیلا لکھ میٹر ہے ساتھ بات کرتے ہیں میٹھوں راشی کی جو میٹھوں راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھ رہا ہے اپنے لکش کے پرتے دھیان دیں جو بھی لکش نرداریت کریں اس کو کریانویت کریں بات بی بات سے بچیں آپ کے لئے اتنا ہی لاپرد رہے گا سمیں کا صدح اپیوک کری انرجی کو صحیح دیسہ میں لگائی یاترہ میٹروں سے لاپرابت ہوگا راش نیتگیوں کے لئے کٹ نیتگیوں کے لئے یہ سمیں بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا سمیں سرشکر ہے سمیں کا صدح اپیوک کریے آج آپ کو نوکری میں پردونت ہو سکتا ہے نئے پرکار کی بیپار سے لاپ ملے گا سبح گھٹناوں کے گھٹیت ہونے کا پربل یوگ بن رہا ہے آرثیک نویش اگر آپ کرتے ہیں تو سو سمجھ کے کریں کہیں ڈوبے نے اس کا دھیان رکھیں آج آپ کو گود نیوز ملے گا سبح سماجر ملے گا پریشتی آنکول ہے دامپتی جو اچھا ہوگا بچوں کی پرگتی ہوگی پراپلٹی تیاد کھریچ سکتے ہیں اپنے اتندری گیان کی بات سنیں سیئر ٹریڈنگ سے لاپ ملنے کی سمجھونہ بن رہی ہے سو دھانی کے عبرت نہیں ہے کھان پان پر نیترہ رکھیں اپائی کیا کرنا ہے آپ جرورت مندوں کو ہرہ وصر دان کریں کھانا کھلائیے اگر کوئی پڑھنے والا بھی دیار تھے تو اس کو پستک دان کریے سو بھنگ اچھے سو بھنگ ہے پیچ کلر لکھ میٹر اچھے ہری کرشنا بات کرتے ہیں کرکراسی کی جو کرکراسی کی زیادہ تک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو صد مارگ احمد دھیاتم میں روچی بڑھے گی لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کے پرتے دیاب ہوا ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کہ جرورت مند کی مدد کریں کسی ایسے بیقت کی مدد کرنے کے چکر میں کہیں گلت نفان سے اس کا دھیان رکھنا ہے راج نیتک لاب ملے گا دور دیش کی آترہ ہوگی کرم چھتر میں وستار ہو سکتا ہے آپ کی وستار کی وجنہ بنائیں گے وہ لاب پرد رہے گا روگ اور شترو سے چنتہ ہو سکتے ہیں سمپتی سے لاب ہوگا بیدیش تتہ نوکری کے لیے انکول پر اڑا ہوگا بیدیش جانے کے لیے اور نوکری پرابت ہونے کے لیے انکول سمیہ ہے سنتتیوں کا لاح ملے گا دامپتی جانے اچھا ہوگا پرابلٹی کو لے کر کے اگر آپ کوئی پلاننگ کرتے تو اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی روگ اور شترو پراؤست ہوں گے اور جہاں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں تھوڑی سی بات دی بات کی صدودپن ہو سکتی ہے آپ تناؤ نہ لیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے تناؤ میں آ جاتے ہیں نیگیٹیو تھوٹ پروسس سے بچیں جب بھی سوچ رہا ہے تو پوزیٹیو تھنگ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سودھانی کی عبرت نہیں ہے شیئر میں پوجی نویس کرنے سے بچیں اپایا کیا کرنا ہے موتیوں امچاندی دان کریں بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں اپنے آلشہ کا پرتیاب کرنا آپ کے لئے سرس کر رہے گا اپنے کرو چھتر میں لگ جائیے ٹارگیٹ ٹاسک اورینٹیڈ ہو کے کارے کریے آج آپ کی سفلتہ راہ دیکھ رہی ہے آج آپ کا منوبل ہائی رہے گا کسی بھی کارے کو من لگا کر کے کرنے کی جورت ہے کوئی چیز کل پر نہ ڈالیں پراکرم سے دھن لاب ہوگا دھن کی ستی اچھی ہوگی پرکشہ میں بڑی سفلتہ ملے گی آویش میں آکے کوئی کارے نہ کریں گسے پر نینترہ رکھیں اور گسے میں آکے گر کر کوئی کام کرتے تو آپ کا کام بگڑ سکتا ہے پتا کی بات کو سنیں اور ان کا آشرباد لے کی نیکاری کی شروعات کریے آپ کے لئے اچھا رہے گا سودھانی کیا برتنے پتا سے باد بی باد نہ کریں اپائی کیا کرنا لال پسپ ہوگون بھاسکر کو ارپیت کریں اوم گرڈی سوریانمیس منتر کا جب کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ ہے پانچ سوبنگ ہے کسریہ لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کنیاراشی کی جو کنیاراشی کی جاتک ہیں آج آپ کی مہتوکن چھائیں پونڈ ہوگی روگ اور سطر پراست ہوں گے سلاہ اور مسویرہ سے آرثک لاب ہونے کا پربلی یوگ بن رہا ہے بودھک شمتہ کے دورہ آپ کو لاب ملے گا کوئی پوجی نویس کرتے ہیں اس میں لاپردی ستی رہے گی نوکری سے بھی لاب ملے گا یاترہ کرنے کا یوگ بن رہا ہے کوئی جوکھیم نہ اٹھا میں جوکھیم براکار کرنے سے بچیں رسک جتنا لیں گے اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے روگ اور سطر پراست ہوں گے آج آپ کو سبح سماچار ملے گا اور لاپ کی ستی مجبوط رہ گی اگر کوئی بیپار پریواری کی ستی کے لئے کوئی نیا کارے کرنا ہے تو اس میں اپار سفلتا ملے گی کرشیوک بھومی کھری سکتے ہیں مالی حالات اچھی ہوگی سیر میں اگر پوجی نویس کرتے ہیں تو آپ کو دھن کی ستی اچھی ہوگی سودھانی کے عبرتنے ہیں اپنی گوپ نیتہ بھرتنے کی آوشکتہ ہے وہ بھائی کیا کرنا ہے گائے کو ہرہ چارہ کھلانا آپ کے لئے لاپرہ درہے گا بات کرتے ہیں جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں مان سممان کو لے کے چنٹی ترہتے ہیں تو چنٹی تنا ہو مان سممان میں بڑھوتری ہوگی بیپار میں بردھی کا یوگ بن رہا ہے چاروں طرف سے بیپار سے لاب ہوگا دھن کی سطح اچھی ہوگی مالی حالت سدھنڈ ہوگی اور لاب پرابت کرنے کا یوگ بن رہا ہے سمیں اترم چل رہا ہے یاترہ لاب دائک ہوگا یاترہ سے دھن لاب ہوگا لیکن مانسک ادھگنیتہ بنی رہے گی نئے روزگار سے لاب ملے گا آرکھ چھتر میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا پدونت کا یوگ بن رہا ہے پتا کے دنسان نردیش میں کارے کرنا اچھا رہے گا سرکاری نوکری ملے گی جہاں آپ کارے کرتے ہیں وہاں باد بی بات کی سیدھتپن ہو سکتی ہے کوئی بھی بیبادت پرابلٹی کی کوئی ڈیل نہ کریں نہیں تو آپ پریشانی میں آ سکتے ہیں اگر کولٹ کا چہری میں کوئی بھی بی بات چل رہا ہو تو آپ کو ویجیسری ملے گی سودھانی کے برتنی روگ اور سطروں سے سچیت رہیں اپائے کیا کرنا بات کرتے ہیں برشک راشی کی جو برشک راشی کی جاتک ہے آج آپ کے اندر اپرمیت ارجہ رہ گیا اپرمیت ارجہ سے اپنے کرم چھتر میں وستار کریں گے پراکرم سے لاب ملے گا مان سممان پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اپنی اتندری گیان کی بات سنیں بیپار میں لابکاری سودے ہوں گے اگر کوئی ڈیل کرتے ہیں تو وہ لاب ہوگا اور آج آپ کو کئی طرح کے چھتروں سے دھن لاب ملے گا ودیارتیوں کے لئے سفلتہ کا سمجھ چل رہا ہے ودیارتی اچھا کریں گے دھن ارجت کریں گے دور دیس کے اعترہ ہونے کا یوگ بن رہا ہے استھائی سمپتی کے معاملوں میں لاب ملے گا پریشانیاں دور ہوں گی دامپتی جیوان اچھا ہوگا پراپلٹی کو لے کر کے بیباد سماپت ہوگا کچھ رکا ہوا دھن ملے گا اگر کئی کولٹ کا چہری پر باد بھی باد چل رہا ہوگا تو اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گا اس سے مالی حالت اچھی ہوگی کسی کی بہکاؤں میں نہ آویں گصہ پر کنٹرول کریں بڑوں کا سمبان کریں ایگریشن میں آپ نہ رہیں اپنے ہاؤ بھاؤ سو بھاؤ میں پریورتن کی آوشکتہ ہے سو دھانی کے اپرتنی ہیں آتی بھی شواس کرنا کسی پر نقصان دے ہو سکتا ہے اپائے کیا کرنا ہے بات کرتے دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں اگر آج آپ کی بیپاری کسیتی بہت اچھی ہوگا اگر بیپار میں کوئی پوجی نویس کرتے ہیں تو اس میں جوکھم اٹھانا رشک لینا بڑے لیبل پر کارے کرنا آپ کے لئے لافدائک ہو سکتا ہے آج کا دن آپ کے لئے بہترین ہے نوکری آدھی میں پودونت ہو سکتا ہے بیدیش جانے کا یوگ بن رہا ہے آج آپ کی روگ اور شتر بیرو دی سب پست ہوں گے پراست ہوں گے مطروں کی مدد سے بڑی سفلتہ ملے گی کسی اسٹینجر کی بھی مدد مل سکتی ہے محلہ مطر کا سو یوگ ملے گا شب اور مانگلی کار ہونے کا یوگ بن رہا ہے شنطان سکھ ملے گا پریوار میں نئے گوڈ نیوز مل سکتا ہے گھر بنوا سکتے ہیں گاڑی کھری سکتے ہیں شکشہ کے چطر میں بڑی سفلتہ ملے گی پانڈت کر میں روچی بڑھے گی کرم کانڈ کے پرتی روچی بڑھے گی انٹیوشن آپ کا بڑھے گا اور سرکار میں لاپ ملے گا اور شکشہ کے چطر میں بڑی جمع داری مل سکتے ہیں سو دھانی کے اپرتنے نئے کارے کرنے سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے گرو ماتا کو پیلا وستر اپہار سہید آدھر سہید بھیٹ کریں سوبھنگ کے نو سوبھنگ کے حلدی کلر لک میٹر ہے ساتھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں مکہ راشی کی جو مکہ راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے روگ اور سترو پراست ہوں گے دیش ویدیش کی یاترہ کرنے کا پربل یوک بن رہا ہے مان سممان میں بڑھوتری ہوگی سوبھ اور مانگلی کار ہونے کا اوسر ملے گا یاترہ سے لاب ہوگا آپ کا سمیں آتی سوبھ اور منگل میں چل رہا ہے بانی پر سنجم رکھنے کی جورت ہے کوئی ایسی بات مطلب بولیے جو آپ کو برا لگتا ہے دوسروں کو بھی برا لگ سکتا ہے تو جتنا سنتولیت آچرن بیوہار آہار رکھیں گے اتنا ہی بڑھیاں آپ کے لئے رہے گا اور پتہ کے دیشا نردیش میں کارکاری انڈیشٹری لگا سکتے ہیں کنسٹرکشن مائن سے تنلاح ملے گا ریالی شٹیٹ آپ کے لئے اچھا رہے گا اور کسی بھی سٹینجر سے نیا ڈھیل نہ کریں اور جو بھی کارے ابھی تک فسا ہوا ہے پائپ لائن میں وہ سارے کارے سمپن ہونے کی سمپولہ بن رہی ہے آردھ کے چھتر مکیا گیا پریاد سارتھک ہوگا سودھانی کے عبرت نہیں ہے تھیج گتی کا واہن چلانے سے پرہیج کریں اپایا کیا کرنا ہنوان جی کی منتروں کا نیمت جب کریں بات کرتے ہیں کمبھراشی کی جو کمبھراشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہترین ہے آردھ کے دشتکونڈ سے دیکھا جائے آج آپ کو دھنلاپ کی سٹی بنے گا بیپاری کی سٹی اچھا رہے گا آج آپ کا منوبل کافی ہائی رہے گا بیروڈیوں سے تھوڑا من آپ کو دگن ہو سکتا ہے سب گھٹناوں کے گھٹیت ہونے کا پرول یوگ بن رہا ہے پرتشتہ میں اترو اتر بردی ہوگی روگ اور سترو پراست ہوں گے بیروڈی دوست ہوں گے کھڑن ترکاری بھی پھل رہیں گے آج آپ کو اپنی گوپ نیتہ برتنی ہے ہر ویکتی سے اپنی بات سیر نہ کریں آپ کی سہستہ شرالتہ کا لوگ دورپیوک کرتے ہیں آپ بہت آسانی سے کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر بھروسہ نہ کریے جو آپ کے اپنے ہیں گھر پریوار کو انہی بھروسہ کریے بہری لوگوں سے بھروسہ نہ کریے کوئی محلہ مطر کا دورہ جب آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے تو سچیت رہنے کی جرورت ہے کوئی بھی اگر آپ کا من کونسس آپ کو ایلاو کر کسی کاری کو کرنے سے بنا کرتا ہے تو آپ وہاں رک جائیں اس کاری کو کرنے سے بچیں نہیں تو بھاری نقصان ہو سکتا ہے سودھانی کے اپرتنے دوسروں کی باتوں میں نہ آمیں اپایا کیا کرنا کالی وسطو کا دان کرے پکشیوں کو دانہ کھلائیے شبھنکہ آٹھ سبرنگہ نیلا لکھ میٹے رسات ہری کرشنہ بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو رکا ہوا دھن پرابت ہوگا یو جنائے لاپ دائک ہوں گی اور رکا ہوا دھن واپس آئے گا اور نویس اگر کہیں کوئی پوجی نویس کرتے ہیں تو لاپرد رہے گا آپ کی آج دنچریہ میں بھاگ دوڑ بنی رہے گی آتیب ویستتہ رہے گی بھگنا بادھاؤں کے ساتھ کاریوں میں اپار سفلتہ ملے گی ریالی شٹیٹ پرپلٹی مائنس میں پوجی نویس کرنے سے بچیں نئی پرپلٹی خریدنے سے بچیں جدی آج آپ کو سکشا کے چطر میں کوئی فلٹ کرتے ہیں ہی نویس کرنے سے پہلے بڑوں کی رائے لے لیں تب آپ پوجی نویس کریں اپایا کیا کرنے پیلی وستو کا دان کریے بھگوان بشنو جی کی آراتنہ کریں اوم نمو بھگواتے باسو دیوائنویس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبھنگے تین سوبھنگے پنگ لکھ میٹر ہے نو حری کرشنے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جن میں جاتکوں کے بارے میں آج ہے دو جنوری دو ہزار چووویس آج جن درسکوں کا جنمدین ہوں جنمدین کی بہت بہت بدھائی دیرو سوبھ کامنا ہے آپ کا جنمدین صبح ہو منگل میں ہو آپ کا چطور تک بکاش ہو آپ کو سکھ سمریدھی ایشوار پت پرتشنہ میں بڑھو تری ہو اور آپ پر بھگوان بھولے نات کے کرپا برسے پونہ جنمدین کی بہت بہت بدھائی ہیپی برڈے آج جن درسکوں کا جنمدین ہے اس کا ملانک ہوتا ہے دو تو دو گیارہ بیس اور رونتیس تھی جن میں جاتا کھو تو ان کا ملانک ہوتا ہے دو نمبر اپنے آپ میں بڑا مہتپورنگ ہے اس طرح کے لوگ سماس سے بھی ہوتے ہیں دل من کے ساپ ہوتے ہیں لوگوں کے لئے بڑے مددگار ہوتے ہیں اتر اتر بکاش ہو گیا دوسرے کے لئے جیتے ہیں سماس سے بھی ہوتے ہیں یہاں ورس آپ کے لئے کافی مہتپورنگ ہوگا مالی حالات اچھی ہوگی چطردک بکاش ہوگا نئے طرح کے کارے کریں گے گھر میں نیا میں ہمان آئے گا مہلہ مطر کے سہیوگ سا پاگے بڑھیں گے سرکاری مجھ پت پرابطی کا یوگ بن رہا ہے جیدہ آپ فلم وغیرہ بناتے تو آپ کی فلمیں ہٹ ہو سکتی کھلاری ہیں جنوری سے لے جون تک کا کالکھنڈ آپ کے لئے سرڈیم ہے اتروتر بکاش چطردک پرگتی دھن کی ستی اچھی ہوگی مہتا پیدا کا سکھ ملے گا ہیلتھ بیلت کو لے کر کے چندہ سماپت ہوگی پنہ آپ کا جولائی سے لے کے دسمبر تک کا کالکھنڈ تھوڑا سا آپ کے لئے چنوٹی بھرا ہوگا سنگھرس کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اتروتر پرگتی بکاش اور لاب ہونے کا پربلیو بن رہا ہے اور آپ کو سوڈھانی کی برتنی ہے سوڈھانی برتنی کی موسنس میں آکے کوئی کاری نہ کریے جو آپ کی سنبیدنا کا مہتو نہ دے اس کو مہتو اقدم مت دیجئے اپنی گوپ نیتا بڑھتی ہے خان پان پنی اندرہ رکھے اپائے کیا کرنا ہے آپ سرے سکت کا پارٹ کریں سنکٹ موچن ہنمان جی کی ارادنا کریں اوم نمہ شیوائے منتر کا جب کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا ورش آپ کے لئے شاندار رہے گا پنہ ایک بار آپ کو جن دن کی بہت 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 آئی ڈھیرو سوک کاملہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی گروہ کے نسخے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سبتہ ہوتا ہے اس میں منگل کا دن بڑا مہتپونڈ ہوتا ہے جو منگلوار کا دن ہوتا ہے پرم رام بھکت ہنمان جی کے لئے ہے اس دن بجرنگ بلی کی پوجہ ارچنا کرنے کا پرابیدھان ہے اور ان کی پوجہ کرنے سے سادقوں کی سبھی مونو کاملہ پول ہوتی ہیں اور اتنا ہی نہیں ان کو اگر ویکتی کی جیون میں تمام طرح کی پریشانیاں ہیں تو منگلوار کے دن بشیش اپائے کو اگر کرتے ہیں جس سے آپ پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا منگلوار کے دن کچھ خاص اپائے ہے جس کو آپ کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں سکھ سمردھی احسور پت کی پرابتی ہوگی اور آپ پر بجرنگ بلی کی کرپا برسے کی تو منگلوار کے دن آپ کیا کریں کی مندیر ضرور جائیں ہنمان چلیسہ کا پاٹ ضرور کریں ہنمان جی کو گل ارپیت کریں لال پوس پر پت کریں اب آئیے آپ کو کچھ اپائے بتاتے ہیں اگر آپ کچھ دنوں کے انترال میں اپنے آپ کو آرثک سمسیاؤں سے گھیرا پاتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ ایسے اسٹیتی میں پراتہ کال اٹھیں اور جلدی گھر سے باہر نکلنا چاہتے تو آپ کیا کریں کہ اپنی ڈاوڑول آرثک اسٹیتی کو ٹھیک کرنے کے لیے منگلوار کے دن آپ کو ہنمان جی کیس منتر کا جب کرنا چاہیے منتر ہے اوم ہنگ حنمت نمہ اگر آپ کو اپنے کسی کام کو کرنے میں کوئی پریشانی آ رہی ہے دکھت آ رہی ہے اور کاریاب کا پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو منگلوار کے دن ایک مولی لے لیجے یعنی کلا اور ہنمان جی کی چرنوں میں ارپیت کریں اور بھگوان کے چرنوں میں شندور لے کر اپنے ماتھے پر تلک لگا میں اس کے بعد رکھئے مولی میں سے ایک لمبا سا دھاگا نکال کر اپنے ہاتھ کی کلائی میں باد لے اور باقی بچیو مولی کو وہی مندر میں رہنے دیں آپ کا کام منورت پونڈ ہوگا اپنے گھر کے شک سمرید کی لیے آپ کیا کریں اپنے پریوار کو ہر بری نظر سے بچائے رکھنے کے کارتنا کریں آپ کا نشیت روح سے کار سمپن ہوگا اور منگل بار کے دن ہنمان جی کو چولا جرور چھوڑ نشیت روح سے آپ پر ہنمان جی کے کرپا برسے گی اور آپ کو ترطیب پرگت بھکاش ہوگا اور ہنمان جی کرپا سارے سنگٹ دور ہوں گے کیونکہ ان کو سنگٹ موچن حنبان جی کرتے ہیں بھاگی گرو کارکرم میں آج بس اتنا ہی کل پھر ہم آپ سے سمیسی وقت ملیں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھ تیرے نیوز سٹیٹ اتر پردیش اتر اکھن نمس کار